ان اللہ و ملائکتہو یو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلمہ مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ ذرود پاک کا نظرہ نا پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ آج تیس مارچ ہے تیس مارچ انیس سو چالیس کو مینار پاکستان کے مقام پر قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو اسی حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے پاکستان کی امن کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے تمام پاکستانیوں کو تمام امت مسلمہ کو کام کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان وہی ہے جس کو ہم پاک کہتے ہیں سوج سے پاک شراب سے پاک خیانت سے پاک جھوٹ سے پاک فرار سے پاک بوتانوں سے پاک جس کا نام پاکستان ہے تو اسی پاکستان کے لیے پاکستان کی ہر فرد کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو ہمیں پاکستان کی امن اور سلامتی کو مقدم رکھنا چاہیے تو ہم درود پاک کے ذریعے سے پاکستان کی امن کے لیے دعا کرنا چاہیے اِنَا دُعَا مُقُوفًا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْدِ لَا يَسَدُ مِنْحَا شَيْءٍ حَتَّى تُسَلِّ عَلَىٰ نَبِيهِكَا میرے حضور نے فرمایا آپ کی دعا زمین آسمان کے درمیان محلق رہتی ہے جب تک آپ درود پاک نہیں پڑتے ہو تو اس لیے ہمیں ہر وقت ہر مصیبت کے ٹیم درود پاک کا نظرہ نہ پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمارے دعاوں کو قبول فرمائے تو دوسرے جگہ اقبال نے فرمایا کی محمد سے وفات ہو رہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلام تیرے ہیں